میرا توڑے سارے ہیں تھے ایک سوال ہے علی علیہ السلام تھے حد مکیے میں اس کیفیتوں کیوں پڑھا جڑی رسول اللہ دے بعد علی علیہ السلام نے وقت مدینہ چھ گزارے ہے میں یادا سی ساری زندگی جمن تلے کے مرن تائیں اسی ماتم کردے کردے مر جاویے اس ہک بات دے حق کا دانیوں دا مدینہ ہاں تھے علی دے گالیس رسول جزا تلال مرحبا میں تاکیہ تھکے بیٹھے اور سوال تلی بے بس آئے یہ میں راضیہ سے جی کوئی اس تو وڈہ مسائب ہے جی ہر عزتدار بندے دیہائے نکل گئی اول تو آخر تک میں نکل دا جواب دیو کہ مدینہ دے مالک بھی علیہ سردار بھی علیہ غدیر دے اعلان بھی علی وستے ممبر دے فضائل بھی علی وستے دروازے تے رکڑا بھی علی وستے بولو پھر اسے علی دے گلچ رسیا کوئی اندازہ کر سکتے حسین جی ڈے وڈے مظلوم ہے لیکن علی وڈے مظلوم ہے چونکہ حسین بھی تو علی دے بیٹھے بولو جی ڈے نو حس یا تقسیم آپ بھین دے سامنے ہوتا علی دے بیٹھا ہے چلو میں نے ایک اور گال دا جواب دیو جی ڈے کوفہ دے زوار بیٹھے ہو تو جنہاں مسجد کوفہ دے مین دروازے دے بار منظر زینے چے اندھی بیوہ سائے نکل سی باقی ازدارن میں سمجھا لے سا مین کوئی غریب تو غریب بندہ بکھاؤ جس دھی دی کبر کسے چھوکے 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 مرحبا 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 برنہ جاؤ زائرین جاکوے کو مسجد کوفہ دے سامنے علی دی دی خلیجہ دی کبر مرید ہے او جن دی ہائی نکلی ایمان حسین دی راضی ہوئے میں علماء تو پوچھے میں کہی تے کبر کیوں بڑھنی ہو مرحبا مرحبا بہت سونا پر روم دے ہو کر دیا ہوں تیاری جنراج کرو پتھر ہی تنے مارے گئے چیزیں دیاں دھییاں آئیں جنہیں رولیاں جنہیں علی دیاں رولیاں میں تاریخ جو کوئی نبی وکھا جس دی دی دے ہاتھ امت اینج بدھے ہو میں بولو ہائے تو نکلنی چاہی دی نا کم مز کم اینج ہاتھ بدھے نا علی دیاں دیاں پندرہ سو پہنٹالی میلی یو موسمات تسی میں چودہ گھنٹے دے روزے دارا نا چودہ گھنٹے دے روزے دارا نا تے علی دیاں دیاں کربلا تو روزہ دار شام تائیں روزے میرے تک بندے آکے ہونا کہ علی علیہ السلام بڑے بڑے مظلوم ہیں لیکن دسو مدینے تے کربلا دے مسائب اچ کے فرقے میں کہ میرے بھائی تو آپ ونڈ کر لے کربلا وچ مہ دے سامنے کترانوں مارے یا نہیں میں اور آسان کر دینا کربلا وچ مہ دے سامنے کترانوں مارے یا نہیں مدینے چھے کتران دے سامنے مہ دے سامنے مرحبا مرحبا سب تو پہلے میں ایک دعا کر لما انہاں اپنیاں بیٹیاں مستے بھینا مستے جیڑیاں بیولا دن مالک اللہ اس لمحے دا صدقہ اس گرمی دے گمس آن اچھ روزے نالینا دے بہان دا صدقہ اس جلوس دی عظمت دا صدقہ انہاں مومنین دیوں بچیاں میریاں بہنا بیٹیاں جیڑیاں بے اولاد انہاں کامل الخلقات ساہلے نرینہ اولاد جیڑی ماں میں زمانہ دے لسکرج کم آوے او عطا فرما ہنگل سنو پیونو دھیاں ساریاں پیاریاں ہو دیاں پرجڑی ہووے نا بے اولاد دھی میں دعا پہلے تاں منگیئے تاکہ اگر میری کوئی دھی بہن بیٹھیئے جس دی اولاد نہیں تو اس دا دل نہ تروٹے انہاں دا تاں میں دعا منگیئے دعا ہو گئیئے ہن مسائف دا جملہ شاء اللہ کسے پیون دھی بے اولاد نہ ہووے تھے اگر ہووے تو پیونو بڑی پیاری ہون دی سفر جا رہے ہووے پتر نو وکھرہ بلا کے کیسی میں سفر جا رہے ہیں تو بے اولاد بہن دا خیال رکھی عید آ جاوے میں گھر نہ ہوا تو پہلے بے اولاد بہن وہ عید دے ہوئی ملتانہ علیہ وکوفِ علیہ علید یا دھیا نو کوئی عید بھی سو گنا نہیں کرو جیگہ رو رہے ہو میری گلد جواب دیو بلکہ میں کوف آقا کوفِ علید یا دھیا نو کوئی عید نہیں کرو ایک ہی رمضان تو بعد باوی تریوی تو بعد دھیاں پیو تو عید مانگ سن اور ضرور دیوے آئے دھیاں تو آ دیتے حق رکھ دیا دھیاں نو دیتے ہیں اللہ راضی ہوندے تریس کچھ بے پناہ ازافی ہوندے دھیاں عید مانگ سن جدہ زمانے دھیاں دھیاں اپنے اپنے والدین تو عید مانگ دیاں انہ دھیاں جزین نبا پاکے دا دوسری عید بھی مسلمان رو دے آو جن رج کرو مانے دوسری عید بھی مسلمان علی دیس دھیرو کہیاں نکرن دیتی عید دے دیاں کوفی دے شہر عید کوفی دے بال حساس کے پیو تو عید پہ مانگ دیاں مسلم دے جوڑی کاتل دیاں بیردان پہ کرو رو رو کے کاتل دیاں نتھے نماری سالی مادی برسا گا ہے بولو یہ بھی تا علی دے مسائب ہے دیاں ساریاں پیاریاں ہوندیاں محترم مگر جڑی بے اولاد دھی ہوئے وہ پیونوں بڑی پیاری یہ وجہ کہ امیر المعمرین علی ابن عبی طالب علیہ السلام نے اٹھارہ رمضان دی افطاری اس دھید گھر رکھی ہے جہن دی اولاد کوئی میری سہین نے تین چیزہ مختلف روایات ہیں ایک روایت میں گزرنا تین چیزہ رکھی ہے نمک خجور اور شربت بادشاہ دی نگاہ پہی ہے بیٹا اتنا تکلف کیوں کیتا بسم اللہ جدہ اکر نے اتنا تکلف کیوں کیتا نے پاسے نل بے گئی یدللہی حجم کے پیادی بابا جنہی راتا گزر یرنا بابا دھید دل ڈر گی علی فرمائے دل کدان روکے بن گیا بابا میں خواب وے کے ایک خون دا دریائے بیچے قرآن ہوتا اللہ تو نظر عظیم عطا فرماوے علی علیہ السلام دیکھا بس گئی ہے فرمائے بیٹا کچھ ہو روی وے کے روکیاں دی بابا قریب گئی ہیں قرآن تک درب لگی بابا بشباللہ میرے خواب دی تعبیر کیا ہے امیر المومنین فرمایا ازان دے انتظار کرو جڑی ازان پہ یہاں دیئے نا تو اس سے اٹھاڑے خواب دی تعبیر اچھا بابا علی علیہ السلام نے نمک نہ روزے نفتار کیتا ہے فرمایے خجور سمحال لو شربت سمحال لو ملتان مسائب سنن علیہ بابوں میں ایک جملہ کے دینا عزدار و شربت نگاہ پہ یہ بی بی آدی بابا بڑے محبت نال بنائے نوش فرماو علی علیہ السلام چھڑا سابر کیا دیں شربت رکھتا کل میرا ایک مہمان تو دیار نکل گئی بی بی کھڑت کیا جیو کیسا مہمان ہے جس امیر المومنین نوچ انتہ عزدار و علی وینڈ کر کیا دیں میری دی کا لو مہمان پیان ہے جس پردیل ستونیتین مرحبا مرحبا شاء اللہ اپنے کسے گم میں چھائے نا علی علیہ السلام نے اس رات دے تن حصے کیتے ایک عبادت خدا وستے ایک حالیان کوفہ وستے اور آخری اہل و ایال وستے جن آخری سا مالک نے شروع کیتے تو اس سے دھید حجر چائن جس دہاں روز افتار کیتے میری سین مسلطن دعا دے حد بلندن دعا دا میار بھی کیا بھی پیادی علی دا اللہ شاء اللہ میرے بابے نوشائی نصیب ہوئے میرے بابے دا زمانہ دشمنے دھید دعا سن کے علی علیہ السلام چیخہ مار کرنے تے دھید حد چمن لگ پہ اشارہ ہی ہو جو میں سمجھا لیا علی علیہ السلام جدا ہاتھ بوسا دیتا ہے بی بی عدی بابا ہاتھ چمن کے رون دے کیوں ہو علی رو کے پیادے ہاتھ نازے کے ان کڑیاں بڑیاں تاں بوسے مرحبا مرحبا بسم اللہ فرمایا بیٹا آؤ میرے نال میری مرضی یہ میں ایک واری دھیاں تے پتران دے ہجریاں چا جاؤں میں کل سومنو نارل آئے تو سامنے نگاہ پہیے تو مسلم ابن عقیل علیہ السلام نظر آئے اشارہ یہ ہے جو میں سمجھا لیا مسلم گولاک فرمایا مسلم میرے قریب آن جی چاچا فرمایا کدھی کدھی کوفہ دیاں گلی ہیں جو تریاں کھا کوفہ دے موڑ جیاد کی تے جزاک اللہ جنہاں بات دی سمجھا گئی ہے سرکار مسلم حتبن کے پیادے امیر المومنین دا فرمانے کو راز دا ہوسی آخر کوفہ دیاں گلی ہیں کیوں تران علی علیہ السلام فرمایا مسلم ضرور دریمتہ کسے موسم تنہا لڑنا نہ کر جائے جزاک اللہ فرمندنا او میرے نال سیدہ رکیہ سینم کلسوم سرکار مسلم سرکار بالفضل لباس نے بلا کہ مولا علیہ فرمایا تیری زندگی دنائیں اطاعت حسین حسن میرا امیر حسین میرا غریب فرمایا جتھے حسین آکھی نہ اتھے چوپ کر جائیں بسم اللہ جتھے مظلوم آکھی اتھے لڑ بوں اچھا بابا تیری زندگی دنائیں اطاعت حسین اچھا بابا فرمندنا او میرے نال امیر پتر دے دروازے تے آئین حسن امیر مسلطیں لڑ لیں انشاءاللہ دکھ نہ آوے حسن علیہ السلام دیکھا ہے انجوس دیئیں پہی ہیں جو اکھا سرکھیں اتھر دیئیں سرکھا کھا تھے نگاہ پہی ہے نا تو میرے مولا نے ید اللہ پتر دمون پی پیشانی دروسہ دے کے پیادل کہیں روایے محمد نظرہ فرمائے بابا میں خواب بیکھے نانے دا ماں مدتہ ہوئے دا ہے آدم تو موگین ہوئے دے کر دیں بابا میرے خواب دی تعبیر کیا ہے علی علیہ السلام فرمائے بیٹا ازان دا انتظام کرو مرحبا جڑی ازان پر یادین ہو سیدو علیہ خواب دی تعبیر ہے فرمائے دن ساری اولاد میرے نال او دو میرے لال رہ گئے ہیں حسین رہ گئے ہیں ایت ام المصائب شام میں دھی نم مل دا تو پتر نم مل دا جدا حسین علیہ السلام دے درواز دیتے ہیں آئی دے دن نیس بھی بڑی آم مجلسہ اس جملے تے ہوئی گا تاڑا بھی ضرور ہائے نکل سی آخری تنی گرمیج اس محول جبوں سونا بیٹھے ہو ماں حسین دی راضی نے رومنکان بیٹھے ہو نا ورنہ کیوں آوا دل در دیتا ہے بیٹھے ہو پھر کلے نہیں دھیا نال بہنہ نال تم ایک جملہ توری محبت نوے کے آدھا حسین علیہ السلام دی نگاہ پہ ہسن تھے تھے بابے تھے ایو جی گل کی تھی ہے بہنہ دی ڈھا نکل گئی ہے حسین حد بن کے پہ دن دو امیر غریب دے درواز دیتے ہیں حسین علیہ السلام دی گل مکی علی بائیں ودا کیا دن گل اللہ اللہ بابا بچا پر اپنا نہ مہماری حسین علیہ السلام بابے دے قریب آئے انتے ہنچوں کیا دن بابا دو جی رات خواب جویتا ہمہ زہرہ مرحبا میرے خواب دی تعبیر فرمایا حسین ازان دے انتظار جیڑی ازان پہ یادی نا اس سے ہی توانے خواب دی تعبیر اور دھیاں تے پتران انار رلا کے اس دھی دے حجرے دے دروازے تیان جسنو ساری زندگی ترن دا والنیا جنان دی ہائے نکلیے ماہ حسین دیرہ ساری زندگی آئے ہی نہیں جی شام تو پہلے ترن دا والنیا دا تے شام تو دا ترن دے طاقت نہیں ہے جزاک اللہ مرحبا ترن نہیں سکتی کھلوے قرآن اتے الحیات و سریرت القرآن دسرک دسے دھیاں قریب آئی پتر قریب آئی بابا سی جگہ بھی یہ اشارہ سمجھے علی علیہ السلام فرمایا شور نہ کرو میری زینب نو شور پسند نہیں بسم اللہ قرآن جدا کہنا میری زینب نو شور پسند نہیں اے کیوں روپے اے کیوں ازدہ تڑپ گئن سارے اے تاں تڑپ گئن زیادہ رو جسونو شور پسند نہیں نہ ہو لکھان دے مجھ میں چاندر کھلی ہو گئی بسم اللہ میری عمری بہت سونی مکان ہو گئی میں ایک وین کر دینا سبھی تیارے تاکہ پھر جلوس امام زمانہ دینے گران نہیں سفر کرے علی علیہ السلام جھک دے جھک دے دھید سارت جھکن باش آد دو گرم گرم آسو دھید والا تے جھٹے میری سین دی اکھ لے دعا مگنا سالدھی دے سامنے برڑا پیو نہ رو گئی بی بی آدی کہیں روایے سونے عباس دا بابا سباہل اللہ سباہل اللہ میں راضی آئے بی بی آدی کہیں روایے نے کدانا روئے اجڑیا تھی آن دا بابا سیدہ دے آلیا تیرے دکھ روئے دے نہ تیرے درد روئے دے سباہل اللہ سباہل اللہ سیدہ دے آلیا یادکار جدو مدینہ وشدیہ سے جدہ ویڑے چاوا تو دوڑ کے مادی کاندہ پردہ بڑھیں دی علی علیہ السلام پہ آدین ترے جمادی و سانی زہران و دفن گیتا میں آکے ہون گھر ویسا تا میرے نال بلے سی رو کیا دے آلیا میں تیرے پردے تو درین قربان کرا میں پھر گھر آیا تو فضا دی کاندہ پردہ مرحبا زادہ رو اجلی رو کے پیادن عجیبی نہ آ میں چاندر آتا دا مہمانا ملتان علیہ دی تڑپی ہو سی یا نا بابا حکم کر علیہ رو کے پیادن منا تلا ہی گواری میں اس شر چما علیہ دن علیہ منا تلا ہی گواری چھوڑی جے چادر ہٹا ازادارو تو آڈی ہائے نکلیے زینہ بے آلیہ دے چہرے تے مہودی زردی آئیے خور واس کوئی نہیں لگا بھیڑوں دموں کی طیبت مدینہ علموں کارکے آدھیے اما تلی رہ گئی مرحبا مرحبا جہتے نصیبے جو یا رو کیسی مرحبا بھو سنی تیاری مرحبا لی دیا جائیں یا رادیوں ازادارو تو دیہائے نکل گئیے جا جا قدم حسن دوین آیا آئے غریبی غریبی دا نام آئے آلیہ اینج تڑپیں جی میں پکھی نوگت فراک دا لگ دے بھیڑی آدھی حسن اللہ غریبی دا وین کیوں کرے نے حسن رو کے آدھے آلیہ سمجھ نہیں آئے آج بابے میں مدینہ سمجھایا اشارہ کی تے مرحبا اشارے دا نام آئے حسین تڑپ کے آدھے آلیہ حسن و مدینہ میں انو بابے کربلا سمجھایا جیڑے علمالے دنا کربیٹے ہو غریبی دا کیا دے میں دو دے تو میں انو چوپ سمجھا ہی نے ملتاؤں نا لیا چوپ دا نام آئے آلیہ حاتبان کے آدھے بابا آج اے تیرے پتر تا میں تیری زینا تا بابا کوئی دھی دے دمیں کاملا علی رونے دنو کیا دے تو ہکو کام کی تا 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 گھاروے چٹرنا ہائے سکھے آتا را کوئی آسیہ زہن بابا مرحبا مرحبا ہائے دور سیدہ دہ میں نو چلتا ہی بسم اللہ اس دور دو چاہتے نومت نا نے دی ٹورے ٹورے رنیے میری سہت روکے پیادیے میں کیوں ٹرسا میرا سونا بابا میرے ویر کھیا ہن تھوڑے غازی دہ مرحبا مرحبا کراں جی لکھ مرحبا یا کھا بابا کوئی بال نہیں نو کراں تو اڈی عبادت ہو رہی ہے من کڑی جلدی ہو سکتی تُس عبادت کر رہے ہو تُس سارا دن گلیاں تُروز نال سفر کرنے تو اڈی وجہ تُو مالک میرے تے بیرازی ہو ویسے من کوئی جلدی نہیں ایک وین سنوان زدار قیامت دا منظرہ جی لے مالک دے وین ودین یا ازان فاجر دا وقت قریب آئے مر جاوہ جملہ نا پڑا ایک پرندے دا مات پڑدا جی لہا مجلسی علی رہ مال اللہ مقام او نے بھی لکھیا او نے لکھیا گھارے چل پال تو بتخائن جیڑیاں دیوار دینا اللہ کے ویدھیاں رہی ہیں متہ دھیاں بابے نو روکا اچھ کامیاب ہو جہائے تا نکلے بھائی واہ بھائی واہ بھائی میں بشم اللہ کر رہاں چلو ایک جملہ آدھا ایک جملہ ضرور آگ جام تھوڑی دیر پہلے غالبین سوتری بڑھتا ہے اس جاہ دا اس مقام تے میں جملہ پڑیا اج لگ دا جو آسمان تو ملائک لیا انہوں نے غریب دماتم چرو کر دیت ازادارو جو جو امیر المومنین فرمایا آلیا ازادارو آسن حرسین دووے کیا حسین غازی دووے کیا غازی رقیہ دوڑیٹھا رقیہ کل سوم دوڑیٹھا کل سوم زینب نے کوئی اشارہ کیتا کوئی یو دیا اشارہ زندگی چو پہلی ویری زینب اپنے ہاتھ پہ او دے پہرات رکھے ہاتھ بان کیا دی زینب دا بابا آج مسجد نہ جا او جینا گلی اچماتم کرنے علیہ دیکی وے نجام ازادارو میرا قاتل ستا ہویا ہے واہ بھئی واہ بھئی مرحبا بھئی مرحبا مرحبا بھئی مرحبا جزاک اللہ لکھو سبحان اللہ بیڑے دردل ازادارو جزاک اللہ علیہ دیکی وے نجام ازادارو میرا قاتل ستا یا جیڑا علی فجر لے قاتل دا سمنا چونکہ شای مولا علی دیا شای حکومت علی دیا ذمہ داری بھی علی دیا روندہ او جیندہ کئی نقصان وے بدخوا وے دیا رہی ہے متہ دھییاں روکانے اس کام یا بھو جا وے ازادارو جزا دھییاں نہیں روک سنیا جیڑے مولا ٹردین پرندے مولا دے پیچھے ڈر دے اپنیا چنیا مولا دی اب آج پا کے آج مسجد نجا دھییا یتیم ہو وجرے کوئی پرندہ دا عید آگئی زینب مدین چوہائی مرحبا مرحبا بسم اللہ بسم اللہ عجرکم عباب دلہ الحسین روندہ جیندہ کئی نقصان وے دادارو روندی کائنات رو چھوڑ علامہ مجلسی علیہ رحمہ نے تو لکھ کہ دروازہ بھی نہیں کھولیا امیر المومنین یدلائی تاکہ دینال دروازہ اکھاڑ کے دیوار نال روندی کائنات نو چھوڑ کے میرا مولا قاتل دے سر تیائر قاتل نو پیر دے ٹھوکر مار کیا در جاگ ازان زو مرحبا مرحبا آخرتہ مولا دی ازان دا پیلا فکرہ سر آخرتہ زندگی دا کوئی پتہ نہیں اگلے سال ہو شک دا اکی تے تو ہو میں یا میں ہوں آخرتہ زندگی دا کوئی پتہ نہیں مت چھ کڑی ہو مالک کر یا زندگیا در آز فرماؤ از تو پہلے میں از آز شروع کراؤ میں اپنے سنت بھائی دس زندگی جو دو آز 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 اللہ ہو اکمار جائیں دے مذہبت ماتم جائز جائیں دے زینب ستی پیہ بھینہ دے موٹے حلائیں حق کل مار کیا دی جاگو اما زہر آیا گئی اما رو رو کیا دی بابا زندگی دی آخری آز آز مرحبا مرحبا جزاک اللہ جزاک اللہ مرحبا لقو ریا آز دارو تو ڈی ہائے نکلیے پان منٹ رہ گئے رون دا جن دا کئی مخ سان وے علی آز دا دو جا کلمہ بلند کیتا ہے اللہ اکبار آز دارو کوف دے زئی پٹھی کے ہکی دو انوا جن جاگو آج علی دا لہجہ تبدیل مرحبا آز دارو تیسرا کلمہ بلند کیتا ہے اللہ اکبار جن بھائی کوئی روزدار جواب دے سکتا ہے میں کے پیادا سیری دے ٹائم کس گھارت کوئی چھوٹی بچی رو رہی ہوئے پورے محل چواد بین دیئے او ملتان آل اتھے کے مرز روز جی جتے ترے سیا زادیا دوال کھل زین رو کیا رو آیا بی بی آدی میں خواب گی چالے آئیو ڈٹھا ہے غازی کا دھکا بے دی دے گئی بی بی آدی پہ ڈھل دے سایا آئیو باب بی دا یک لخت یتیمی آئیو تھئی رو کیا دی غازی آزان تو انجھ لگ دے اصار رول مرحبا 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 جزا کل زر عبد قریب آگیا زر عبد برام گی کر ویسا رون دا جن دا کئی نقصان آزاد آرہ مل دی رئی آزاد آن سنو دیا ریا حدید حدی آدھی آدھی آدھ شیعہ رون دین شیعہ مار کیون وی دے نماز آدھ رہ نال بیٹھا ریا او علی ولی لال اقام تیرے امام آ پڑھئے تکبیرات الہرام بلان کیتی اللہ اکبر میری ذاکری دو کا اشار علی آگے اللہ اکبر حرام شفہ تلو زہر آل تلوار چاہیے او جلو سے چاہیے نہیں جن دی ہائے نہ نکلے علی رکو چاہیے نیک مینہ مسجد چھاپ دے تلے آئے علی چجدے وے چاہیے زہر آدھ وال کھل گئے اس کمینے دو ہتھا دے نال مولا دے سیرت زراب ماری زراب دا لگنا جبرائیل دا تاج لے گیا حق نہ مار کے ودا دے کاد کو دے لائے میرے لو لے میرے مولاد شبیہ تابوت ایک ویری سارے گلیاں چاکو آج وے چکو خانے آئیو مک گئیے زینب دی پیتی آئیو آسے ہویا کیا لگی زراب یلی دے آئیو ساری اک دستے تائی کل کائنا تو اہدا سہیتے تُسا چاہ زخمی باب لوں آئیو چاہیاں دینا سرور دے پا کنوا سے مات میا کان جملے ودا نال دیوارا آئیو ٹکر آمارے جین آدھیں نلو گیا باس سارے زیارت کر لو ہر قائد کرنی ہے علید یاد یا نہیں کرنی بجہ کیا جین دے پیون نو تُریا آئیو نو دے گزرے او کیا عید کرنا او دھی یا آئے آخ یا فضا مات آم آئیو عید دے دے مات آئیو علیہ دے ہاتھ جاؤ میری زینب پہ روندی ہے سیادہ دے میری غیرت گوارہ نہیں کر دی میری ڈھید یواز کسے صحابی دکانتے او ملتان آلیہ شرابیہ دا وجمہا ہر مورد رو روکے آدھیائی زہرہ دی بھیا سیرت ماتم مپرکا پائٹا داہائی عید دنے ماتم